بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند گرہن کے متعلق بہت ہی اہم پیغام قرآن حدیث اور سائنس وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ چاند گرہن کب ہے کس تاریخ میں کیا وقت ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلی بات یاد رکھیں قرآن کی آیت ہے میں بس مختصر الفاظ بتا دیتا ہوں وَخَسَفَ الْقَمَرِ یہ جو ہے آیت نمبر آٹھ ہے پارہ نمبر 29 ہے سورہ قیامہ یعنی قیامت سورہ قیامت جو ہے اس میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چاند جب بے نور ہو جائے گا یہ قرآن کی آیت ہے اب یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 143 پہ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آیَتَانْ مِن آیَاتِ اللَّهِ لمبی حدیث ہے اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ بے شک چاند اور سورج یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نسانیوں میں سے دو نسانیاں ہیں اور وہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے یہ حدیث ہے پھر آگے یاد رکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب درس تریمیزی میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 343 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو چاند گہن کا موقع ہے یہ بہت اہم موقع ہے اور بہت نازک اور بہت خطرے والا موقع ہے لکھتے ہیں کہ جب چاند گہن جب چاند کو گہن لگتا ہے تو اس وقت مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند سورج اور زمین دونوں کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے دونوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اس وقت جب چاند کو گہن لگتا ہے تو اب جو زمین ہے وہ اپنی مکمل بھرپور طاقت کے ساتھ اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے چاند کو کیونکہ آپ دیکھیں ہوں گے کوئی سامان اگر اوپر سے پھیک دیتے ہیں تو وہ چیز سیدھا نیچے کی طرف آ جاتی ہے زمین کی طرف کیونکہ زمین کے اندر کھینچنے کی اپنی طرف جو ہے کھینچنے کی صلاحیت ہے تو زمین اپنی بلکل قوت کے ساتھ چاند کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور ادھر سورج جو ہے وہ بھی اپنی بلکل مکمل طاقت کے ساتھ کھینچنے لگتا ہے چاند کو اپنی طرف تو وہ بلکل بیچے بیچ کا مرحلہ ہوتا ہے ایسے وقت میں اگر چاند ادھر ادھر ہو جائے اگر سورج کی طرف چلا جائے یا زمین کی طرف کھینچ کے آ جائے تو قیامت کی طرح برپا ہو جائے گا اور یہ دنیا بلکل نیست و نابوت ہو جائے گی ساری دنیا ختم ہو جائے گی اس سے اور یاد رکھیں یہ جو قرآن کے آیت میں نے پڑھی ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا یہی اس کا مطلب ہے کہ ایسے وقت میں چاند بے نور ہو جاتا ہے دیکھئے تیامت کی نشانی آئیے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ بندہ کو ڈرانا چاہتا ہے اور ایسے وقت میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے میں انشاءاللہ اس کے مطالق مستقل ویڈیو ڈالوں گا کہ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور غلط فہمیں سب انشاءاللہ دور کروں گا وہ ویڈیو بھی میری انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی تو بہر کیف ایسے وقت میں بہت نازوک مرحلہ ہوتا ہے قیامت آ سکتی ہے آدمی مر سکتا ہے پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے اسی لئے ہمیں عبادت میں لگنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یہ چاند گہن اس موقع پہ یوروپ پہ یوروپ میں اور ایشیا میں اور اس کے علاوہ ہندوستان اور فاکستان کی تاریخ اور وقت کے اعتبار سے سولہ جولائی کی رات میں گیارہ بج کر چوالیس منٹ سے شروع ہوگا اور سترہ جولائی صبح پانچ بج کر اٹھارہ منٹ تک رہے گا اور سب سے زیادہ جو گہن لگے گا وہ رات کے تقریباً ڈھائی بجے دو بج کر تیس منٹ پر جو ہے چاند کو متاثر کرے گا یہ اور یہ ایک احتمالی اوقات ہیں اس میں کمی بیسی بھی ہو سکتی ہے زیادتی بھی ہو سکتی ہے کمی بھی ہو سکتی ہے بس یہ ایک امکانات ہیں اور میں نے یہ باتیں بہت تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے آپ بھی آگے تک پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اتا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں